چاروں چیف سیکٹریوں اور آئی جیس کو میں نے ہدایت کیا ہے کہ جو قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے قانون اس کو ہاتھ میں لے لے یہ لانڈ آڈر اور گھراؤں کی بات کر رہے ہیں حضور یہ موہ اور محصول کی دان جو بھی تشدد کرے گا اس کو کچل دیا جائے گا قانون ہاتھ میں لینے والوں کو کچل دیا جائے گا گھیراؤں سے پہلے ایک سو ایک بار سوچ لینا وزیر داخلہ شیخ رشید نے خبردار کر دیا کہا کسی کو نجی ملیشیا رکھنے کی اجازت نہیں انصار الاسلام کے رضاکاروں نے دھاوہ بولا کپڑے بدل کر فرار ہو گئے کسی ایم این اے کو گرفتار نہیں کیا گیا ادم اعتماد لانی ہے تو لے آؤ اپوزیشن ایک سو بہتر ارکان اکٹھے نہیں کر سکتی رینجرز یا ایف سی کی سیکیورٹی چاہیے تو ہم تیار ہیں اگر یہ پولیس پر اعتماد نہیں کرتے مجھے حکم کریں میں رینجرز بھی دے دیتا ہوں ان کو ایک ایک ہے میں نے کو ایف سی بھی ایک دے دیتا ہوں اگر کہیں تو گاڑی بھی دے دیتا ہوں بعد میں بارہ آدمی کم ہو گئے مجھے نہ کہنا فارلمنٹ لوجز میں گھسنے والے انصار الاسلام کے رضاکاروں کو نکالنے کے لیے پولس کا ایکشن کامران مرتضی سلاودین ایوبی اور جمال الدین سمیت انیس افراد گرفتار تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کر دیا گیا تھکم پیل میں ساد رفیق کا پیر بھی زخمی ہوا اپوزیشن ارکان نے پولس وین کے ٹائر سے ہوا نکال دی گاڑی کا راستہ روکا گیا تو پولس افسر نے ہاتھ جوڑ لیے کارکنیوں کی بڑی تعداد پارلمنٹ لوجز پہنچ گئے پارلمنٹ لوجز میں پولس کارروائی کے خلاف فضل الرحمان کا ملک بھر میں احتجاج کا اعلان سن کے مختلف شہروں میں احتجاج نواب شاہ میں قومی شہرہ پر دھرنا ٹائر چلا کر روڈ بلوک کر دی ہب ریور روڈ پر بھی بند کر دی گئی پشاور میں بھی کارکن سڑکوں پر نکل آئے قومی شہرہ بند کر دی لاہور کے مسلم ٹاؤن میں بھی کارکنوں کا احتجاج پارلمنٹ لوجز میں اتنی بڑی تعداد میں غیر متعلقہ افراد کیسے داخل ہوئے سپیکر قومی اسیمبلی نے نوٹس لے لیا آئی جی اسلام آباد سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی اپوزیشن نے قومی اسیمبلی میں تحریک استحقاق جمع کرا دی پارلمنٹ لوجز میں پولس کی دراندازی کا الزام لگا دیا میں نے لاست اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات بڑی کلیریفائی کر دی تھی کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا اور اس کے اندر نہیں سپیکلیٹ کیا جائے تی جی آئی ایس پی آر کا سیاسی سوالات کا جواب دینے سے انکار ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے کہا فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں یہ ایسا ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا جو لوگ الزامات لگاتے ہیں ان سے ہی ثبوت لیے جائیں غیر ضروری قیاس آرائی نہ کی جائے بھارت کی طرف سے نو مارچ کو بظاہر سوپر سونک میزائل پاکستانی حدود میں داخل ہوا تین منٹ چوبیس سیکنڈز میں پاک فضائیہ نے ٹیک آور کیا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ایک دیوار کو نقصان پہنچا ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس کہا بھارت کو اس کی وضاحت کرنا ہوگی اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی ایسا پلان تیار کر رکھا ہے کہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا اس کے بعد ساب سے حساب چکتا کروں گا وزیر آزم عمران خان کا بنی گالا میں اجلاس سے خطاب کہا انہیں بتاؤں گا کہ سیاست کرتے کیسے ہیں اپوزیشن کے خلاف بنی گالا میں بڑا پلان تیار پارٹی قائدین اور قانونی ماہرین سے مشاورت منحرف حکومتی ارکان کے ووٹ غیر مؤثر کرنے کے لیے اس پیکر کو خط لکھنے کی تجویز حکومتی رکن ووٹ ڈالے گا تو شمار نہیں کیا جائے گا ریفرنس الیکشن کمیشن کو جائے گا وزیر آزم عمران خان کا لاہور کا دورہ وزیر آلہ اور گورنر سے ملاقات سیاسی امور پر مشاورت وفاق میں تحریک ادم اعتماد تک پنجاب کے معاملات کو نہ چھیڑنے کا فیصلہ وزیر آزم نے ارکان پنجاب اسمبلی سے بھی ملاقات کی کہا ساری توجہ اس وقت وفاق میں ادم اعتماد پر ہے ارکان نے ناراض دوستوں کو منانے کی تجویز دے دی ترین گروپ کا وزیر آزم سے ملاقات کرنے والے سوبائی وزراء سے اظہار لا تعلقی سعید لوانی کہتے ہیں آصف نکی اور سمسام بخاری کبھی بھی ترین گروپ کا حصہ نہیں رہے علیم خان کے ترجمان میاں خالد محمود کہتے ہیں وزیر آلہ پنجاب کی تبدیلی ہم بھی چاہتے ہیں لیکن پارلمانی پارٹی اجلاس کا بوائیکارٹ کرنا درست نہیں معاون خصوصی عثمان ڈار بولے تبدیلی کی صورت میں علیم خان وزارت آلہ کے لیے فیورٹ ہے بس اب ہم برداشت نہیں ہم بچے نہیں رہے جو میں آپ کے ساتھ کروں گا تو بھولیں گے نہیں تیرے نسلے نہیں بھولیں عمران خان کی دھمکیاں برداشت نہیں کروں گا بچہ نہیں سمجھنا اب جو کروں گا وہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی بلاول بھٹو کی وزیراعظم کو للکار جیالے چیئرمن کی خاتون اول پر بھی کرپشن کا الزام کہا بولے کہا جاتا ہے پنجاب میں پوسٹنگ ان کو پیسے دیے بغیر نہیں ہوتی جو کہانیاں جو ہمیں پنجاب کی بیوراکرسی مختلف ادارے خاتون اول کے کرپشن کے بارے میں سنائے دیتے ہیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ پنجاب کا کوئی پوسٹنگ نہیں ہو سکتا جب تک آپ خاتون اول کو پیسہ نہیں پکڑواتے ہو آپ کی پھپی جو ہیں وہ تو جیل کاٹ چکی ہیں جیل سے ہو آئی ہیں ان کے کارنا میں بھی سب کو پتا ہیں وہ کیسے تھدیاں لے کے پیسے لیتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے خاتون اول کے بارے میں تو آپ ضرور لے کے آئیے ورنہ آپ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ گھر کی ایسی خواتین جو سیاست میں نہیں ہیں ان کے بارے میں مغلظات نہ فرمائیں بلاول بھٹو بڑی باتیں کر رہے ہیں خاتون اول کے خلاف ثبوت ہیں تو سامنے لائے ایسی خواتین کی طرف مت جائیں جو سیاست میں نہیں معاون خصوصی شہباز گل کا جوابی وار وفاقی وزیر مراث سعید نے بھی جیالوں کو نشانے پر لے لیا کہا خواتین کے بارے میں بات کرتے ہوئے بلاول کو شرمانی چاہیے ان کی بک لاہت واضح ہو رہی ہے لگ رہا تھا کامپے ٹانگ رہی ہے گائے بیلوں میں لمپی سکن کی بیماری کراچی میں بڑے گوشت کی فروخت میں نمائیں کمی پکوان سینٹرز پر بیف کے آرڈر کینسل چکن میں تبدیل کروائے جا رہے ہیں مرغی کی مانگ بڑھی تو قیمت پانچ سو روپے فی ہو گئی اور شین وان کا جست خاکی تھائیلنڈ سے آسٹریلیا پہنچا دیا گیا لیجنڈری سپینر کی آخری رسومہ سرکاری اعزاز کے ساتھ تیس مارچ کو ادا کی جائیں گی